اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے فرنس آج کے ہماری ویڈیو ہے جو چھتوں پر ٹائل لگتی ہے اس کے کیا فائدہ ہیں یہ کیوں لگائی جاتی ہے اور اگر یہ نہ لگائیں تو کیا نقصانات ہیں جو چھت پر ماربر لگتے ہیں ماربر ضروری ہے یہ ٹائل ضروری ہے اس کو کیسے لگاتے ہیں اور اس کو لگانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے وہ سب کچھ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں چلیں فرنس ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں فرنس یہ جو آپ اپنے سامنے ٹائل دیکھ رہے ہیں اس کا ریٹ تقریباً ایک ٹائل کا دس روپے ہے اور تین مرلا کے گھر میں یہ تقریباً جو ہے تین ہزار انٹ لگ جاتی ہے اور اسی کے ہی صاحب سے اس کے جو لگانے سے پہلے نیچے مٹی جو مٹی آپ وہ چکنی مٹی سی جو ہوتی ہے براؤن کلر کی وہ مٹی یا جو ہم چنائییں سٹارٹ کرنے سے پہلے جو نیچے گھرسو ڈالتے ہیں جو ریٹ اور مٹی مکس ہوتی ہے وہ ڈال سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ گھرسو ڈالا ہے مٹی ڈالیں اور گھرسو ڈالیں کوئی نقصان نہیں ہے دونوں کا ایک ہی کام ہے مٹی تھوڑی سی مہنگی ملتی ہے اور یہ تھوڑا سستہ ملتا ہے اور آپ اپنی ویڈیو پہ اس کو لگانے کا طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں کافی خوبصورت طریقے سے کافی نہائیت نفیس طریقے سے یہ لگائی جا رہی ہے بلکل لیول کر کے جب یہ ٹائل لگائی جاتی ہے تب اس کا لیول کیا جاتا ہے چھت کا تاکہ جو بھی بارشی پانی ہو وہ ایک سائٹ کی طرف جائے یہ بہت ضروری ہے کچھ لوگ ماربل لگاتے ہیں کچھ لوگ ٹائلز لگاتے ہیں اور یہ ٹائلز جو ہیں اس لئے ضروری ہے اگر یہ ہم ٹائلز نہ لگائیں تو نیچے جو روم ہے گرمیوں میں وہ انتہائی گرم ہو جائیں وہاں پہ بیٹھا نہیں جائے گا اس لئے یہ لگائی جاتی ہے تاکہ نیچے گرمی کم آئے اس کے اوپر آپ ماربل لگا سکتے ہیں اور جب آپ ماربل لگائیں گے تو نیچے والے روم انتہائی تھنڈے ہو جائیں گے جو نیچے سورج کی تپیش گرمی ہوگی وہ نیچے نہیں آئے گی آپ اس کو لگا کے بھی چھوڑ سکتے ہیں اس کا بھی یہی فائدہ ہے اگر آپ ماربل لگائیں گے تو وہ ڈبل فائدہ ہو جائے گا آپ طریقہ بھی دیکھ رہے ہیں اپنی ویڈیو میں جو طریقہ ٹائل لگانے کا اس میں لگ رہا ہے سوتر کے ساتھ اس کو ٹائل کو لگانا چاہیے تاکہ ایک جیسا لیور ہے اور یہ تقریباً تیس ہزار کی تین مرلہ گرمیں بنے گی تین ہزار اینٹوں کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لگنے کے بعد کیسے لگے گی اور لگانے کے بعد اس کے اوپر جو نیرو لگایا جائے گا وہ بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا تو ویڈیو کو آپ نے لاسک دیکھنا ہے نیچے گسو ڈال کے اس کا لیول ساتھا لیول بنا کے اوپر ٹائلز رکھی جاتی ہیں اور جہاں پہ اس کا بارشی فانی ہوگا اس کی طرف اس کی ڈال رکھی جاتی ہے اور یہ اس کے گسو ڈالنے سے پہلے جو نیچے ہے وہ ایک شاپر موم جمع جیسے ہم کہتے ہیں وہ ڈالنا لازمی ہے بہت ضروری ہے نہیں تو سارا جو بھی ہے مسالے کا پانی وغیرہ وہ سارے نیچے چھتوں میں جا کے چھت لیک وغیرہ ہونے لگ جائے گی تو لگنے کے بعد یہ کچھ اس طرح آپ کو دکھائی دے گی ابھی میں آپ کو ویڈیو میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کی جو سلائیڈ ہے وہ بھی اس میں پتا چلے گی کہ اس میں کیسی سلائیڈ رکھی گئی ہے یہ تین ملے کا گہر ہے جس کی آپ کو میں چھت کا ریوی دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں اس طرف کو اس کی سلائیڈ رکھی گئی ہے وہاں پہ جا کے اس کا بارشی پانی جمع ہو جائے گا اور یہ لگنے کے بعد اس کے اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی پتلا سا نیرو سا بنا کے مسالہ جات کے ساتھ جس میں سیمر کا ریشیو زیادہ ہوگا وہ لگا کے ایک لکڑی کی چپٹی کی مدد سے یا وائپر کی مدد سے آپ اس کو سلائیڈ پہ کر سکتے ہیں اور لوہے کا گرمالہ یہ تین چیزیں انتہائی ضروری ہیں اور دو چیزیں بھی کام دے سکتے ہیں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی ویڈیو میں کیسے صفائی کے ساتھ یہ ٹائلز لگائے جا رہی ہیں تو فرنس امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی موسیقی